الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نیسا کک پک میں بننے جاری ہے بٹ کڑاہی جو کہ بہت ہی زیادہ پاکستان میں فیمس ہے لاہور میں اور کراچی میں اور ادرون سیٹیز کے اندر اور یہ بہت ہی زیادہ فلیور فل اور بہت ہی مزے کی جو ہے یہ بٹ کڑاہی ہوتی ہے اور اس کو آج میں بنانے جاری ہی ہوں مٹن کے اندر آپ کسی بھی جو ہے وہ میٹ کے اندر بنا سکتے ہیں چیکن بیف اور اینادر ون اور ابھی جو ہے ہم سب سے پہلے اپنی کوکنگ سٹارٹ کریں گے اور میں نے جو ہے یہ ون کیجی جو ہے وہ میں نے مٹن کا جو ہے میٹ لیا ہے اور اب جو ہے ہم اس کو ایٹ کریں گے پرائشو کوکر کے اندر یہ دیکھیں یہ میں نے ایٹ کر دیا ہے اب اس کے اندر میں جو ہے سلائس کی ہوئے ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں اس کے اندر ایٹ کروں گی گارلک کے اے ٹو ٹین جو ہے وہ پیسیز ان کو میں ایٹ کر رہی ہوں اور اب اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹیمیٹوز اور اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں تھری ٹیمیٹوز جن کو میں نے ہاف کٹ کر دیا تھا وہ اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور اب اس کے اندر ایٹ کروں گی سپائیسز اس کے اندر ایٹ کریں گے ایکارڈن تو یہ تیسٹ سالٹ میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں one ٹی سپون آپ ایکارڈن تو یہ تیسٹ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور one ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں اس کے اندر ایٹ کروں گی one ٹی سپون ہی جو ہے وہ میں ایٹ کر رہی ہوں کیومن سیڈ اور اب ہم اس کے اندر add کریں گے water ون کپ اور اب اس کے اندر add کریں ہوں ون کپ جو ہے وہ water آپ اتنا water اس کے اندر add کریں گے جتنا جو ہے جس کے اندر آپ کا میٹ جو ہے اچھے سے tender ہو جائے اور اب اس کو میں جو ہے اوپر سے اس کے لئے اس کو میں 15 منٹ کے لئے cook کروں گی جب تک جائے ہمارا متن اچھے سے گل جائے پھر ہم اس کا نیکس سٹپ کریں گے یہ دیکھیں اس کی لٹ بند کر دی ہے اور اب جو ہے 15 منٹس کے بعد ہم جو ہے اس کو اوپن کریں گے یہ دیکھیں 15 منٹس ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم اپنے جو ککر کی لٹ ہے پریشن ککر کی اس کو اوپن کریں گے اور یہ دیکھیں جو ووٹر ہے اس کے اندر ابھی تھوڑا سا ہے اور ہمارا مٹن کا جو میٹ ہے یہ اچھے سے گل چکا ہے اور اب ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے کڑاہی کے اندر یہ دیکھیں اس کو جو ہے وہ کڑاہی کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور جو ہے یہ اس کے اندر بس تھوڑا تھوڑا سا ووٹر رہ گیا ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ اچھے سے ڈرائی کر لیں گے اور پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ سپائسیز ایٹ کریں گے اب اس کے اندر میں ایٹ کری ہوں کوریانڈر سیٹ جس کو میں نے ڈرائی روست کرنے کے بعد اس کو اچھے سے میں نے پیس لیا ہے یہ ہے وان ٹیبل سپول اس کو ایٹ کریں گے اور ساتھ میں میں اس کے اندر ایٹ کروں گی یہ میں ایٹ کری ہوں 5 چو ہے وہ میں نے ڈرین ساری ڈرائی چھلی کیو ہول ہے وہ ہی ہے بٹر ہے 40 گرام اور ساتھ میں 1 تی سپول اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں کیون سیٹ اس کو ہم ایٹ کر دیں گے کڑاہی کے اندر اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے کڑاہی کو جو ہے وہ اب اچھے سے ہم جو ہے وہ بھونیں گے بٹر کے اندر اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ہیچی ہو تو آپ اس کے اندر بٹر کا استعمال نہ کریں اور آپ کوکنگ گول کا استعمال کریں لیکن میں اس کے اندر بٹر ایٹ کر چکی ہوں اور یہ بٹر کے اندر بہت ہی ڈیوسی اور بہت ہی فلیور فل سی جو ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور اب اس کو میں اچھے سے جو ہے وہ بھونوں گی اور اس کے اندر میں نے جو ہے وہ 3 کیبل سپون اویل کا استعمال کیا ہے لیکن گوشت کے اندر جو ہے جو ہے جو فیٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اویل جو ہے وہ آ جاتا ہے تو اس لیے میں نے زیادہ اویل کا بھی استعمال نہیں کیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ اویل اچھا خاصا ہو گیا ہوا ہے اور ابھی جو ہے ہم اس کے اندر ہی بٹر کے اندر اور اویل کے اندر اس کو اچھے سے جو ہے میٹ کو ہم بھونیں گے میں اس کو بھی 5 منٹ تک مزید بھونوں گی مسالوں کے ساتھ اور پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یوگرٹ یہ دیکھیں اس کے اندر اب ایڈ کری ہوں یوگرٹ وان کپ اور یہ ٹھک والا یوگرٹ اور بلکل بھی یہ جو ہے یہ کھٹی یوگرٹ نہیں ہے اور ابھی اس کے اندر کھٹی یوگرٹ مت یوز کریے گا اور ابھی جو ہے وہ ہم اس کو اچھے سے جو ہے وہ میڈیم ٹو لو کی اوپر جو ہے ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے میٹ کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارا جو کڑاہی ہے بہت اچھے صریحے سے مطن کی جو ہے یہ بھون گئی ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو میٹ چیک کراتے ہوں یہ کتنا اچھا جو ہے یہ ٹینڈر ہو گیا ہو ہے اور اس کو ہم اچھے سے بھونتے جائیں گے اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ میٹ جو ہے کتنا اچھا ٹینڈر ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو اس کے اندر چمچھ ہالاتی راؤں گی میڈیم ٹو لو پر اور اب ہم اس کے اندر 1 تی سپون پوٹی کالی مرچ وہ ایٹ کریں ہیں آپ ایک آرنٹو یہ تیسٹ اب کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں اب اس کے اندر ایٹ کروں گی تھوڑا سا جو ہے وہ جنجر جس کو میں نے کاٹ کے جولین کٹ رکھا ہوا ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ میں گرین چلیز یہ ایٹ کروں گی 3 to 4 ثابت اور 2 جو ہے وہ میں نے سلٹ کی تھی اس کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور یہ ایٹ کر دیں گے اور اب جو ہے ہم اس کے ساتھ اس کو مزید جو ہے 3 to 4 منٹس کے لئے مزید اس کو ہم بھونیں گے کیونکہ یہ جو کڑائی ہوتی ہے یہ کڑائی جو بھی بنائیں اس کو تھوڑا سا بھوننا پڑتا ہے ابھی اس کا جو فلیور جو ہے وہ بہت سارا اچھا تھا ہے سپائسز کے ساتھ ابھی ہم اس کو بھونیں گے اسی طرح سے 3 to 4 منٹس کے لئے اور پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی گرین کورینگر فریش بھلا کٹا ہوا کیونکہ یہ دیکھیں ہماری جو کڑائی ہے یہ اچھے سے جو ہے یہ بھونچ کیوی ہے یوگر کے ساتھ اور مسالوں کے ساتھ اور اب جو ہے ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے فریش کورین کر کٹا ہوا اس کو میں ایٹ کری ہوں اس کو ہم میکس کریں گے کڑاہی کے ساتھ اور ان سے 3 منٹ کے لیے میں اس کو اوپر سے کور کر کے رکھوں گی اور پھر ہم اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اوپر سے کور کر دیا ہے اور بلکل لو فلیم کی اوپر 2 منٹس کے لیے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں ہماری بٹ کڑاہی مٹن کی تیار ہے اور یہ بہت زیادہ فلیور فل اور بہت زبردست جو ہے وہ ٹیسٹ والی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اپنی ایٹ پہ اپنی پارٹیز پہ اور آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور اس کو اس طرح سے آپ جو ہے وہ مزید گارنش کریں جولین کر جو ہے وہ جنجر کے ساتھ اور ساتھ میں جو فریش کورینڈر ہے اس کے ساتھ اور لیمن کو اس کے اوپر رکھیں یہ بہت ہی مزے کی جو ہے کھانے میں لذیذ اور فلیور فل سی جو ہے یہ ریسپی ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہیں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں ہمیں انسٹرگرام پہ فالو کریں اور اپنا لبلی فیڈبیک ضرور دیں تھانکس فار ووچنگ اللہ حافظ ساتھ میںar ایک ساتھizens موسیقی